اسلام علیکم ہم آج آپ کے درمیان ایک نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو کہ قربانی کے مسائل کے مطلق ہے انشاءاللہ اس میں ہم قربانی کے مطلق تمام مسائل اور ان کا حل بھی دیکھیں گے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اکثر دیکھا ہے کہ میرے بہت سے بھائیوں اور دوستوں کو قربانی اور اس کے مسائل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تو میں نے سوچا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائیوں کی مذہب کی جائے تاکہ وہ بھی اس سنت کو اچھے طریقے سے ادا کر سکیں چلے ہم سب سے پہلے قربانی کے فائد دیکھ لیتے ہیں بعض لوگ قربانی کو جان و مال کا زیاد سمجھتے ہیں اور اس کے مقابل انہی پیسوں سے فقراء و مسائلین سے تعاون کرنے کا کہتے ہیں جو کہ قربانی کے بہت سے فائد اور اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں جو میز صدقہ سے حاصل نہیں ہو سکتی جیسے کہ ایدھر ازہاد کے موقع پر جانور قربان کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے تو ہر وہ کام جس سے اللہ کی رضا ملے ضرور کرنا چاہیے قربانی بزارتے خود بھی پکڑا و مسائلین سے تعاون کی بہت بڑی صورت ہے اور جو لوگ قرآن سال گوشت کھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بھی قربانی کے ذریعے اس نیمت سے مستفید ہو جاتے ہیں قربانی میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جانور کے گلے پر شوری چلانے سے انسان میں احساس پہلا ہوتا ہے وہ دوسرے کئی کاموں میں اللہ کی کتنی اطاعت کر رہا ہے اور گناہوں کو کس حد تک چھوڑ رہا ہے وہ گردن کاٹنے سے کتنے آسان ہیں شرائط قربانی قربانی صرف اللہ کے نام کی ہونے چاہیے غراللہ کے نام کی قربانی حرام ہے اور سواہو کی وجہ لانت کا موجب بنتی ہے قربانی کے لیے رزق حلال ایک اہم شہد ہے جس کے ہمارے ہاں اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے حرام مال سے کیوی قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی قربانی میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے لہذا اپنے جانور کو گلی محلے میں گوانا پھرانا لوگ اس کی تعریف کریں سب ریاکاری میں آئے گا جو درست نہیں قربانی کے لیے جانور کا ایپوں سے پاک ہونا لازمی ہے مثلا کانا پن لنگڑا پن کان کٹا ہوا یا سراغ اندہ پن وغیرہ سے پاک ہونا چاہیے ہیں زبا کے مسائل بھی بہت اہم ہیں جانور کا زبا کرتے وقت یہ دعا پرنا ضروری ہے بسم اللہ واللہ اکبر قربانی کا جانور خود زبا کرنا افضل اور مسلون ہے البتہ کسی دوسرے سے تعامل لینا بھی جائز ہے عورت بھی قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے زبا کرتے وقت جانور کا مقبلہ روح ہونا چاہیے اور اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ قربانی کا گوشت قربانی کا گوشت بھی خود کھانا چاہیے اور فقراء و مساکین انسائوں اور رشداروں کو بھی کھلانا چاہیے قربانی کا گوشت بیچنا یا قصاہ کو بطور عجرت پیش کرنا ناجائز ہے بعض لوگ قربانیوں میں بہت پیسہ خرش کرتے ہیں مگر شہرت کی گھر سے لوگوں کی حجوم کے ذریعے نمائش لگائے اور خوب ریاکاری دکھاوہ کرتے نظر آتے ہیں جبکہ یہ شیطانی بہکاویں ہیں جن سے مال و عمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے آمین اس ویڈیو کا لائک اور شیئر کریں تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بھی فائدہ ہو سکیں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو شکریہ